یہ ندیم اقوال صاحب ہیں کہتے ہیں کیا بینک کی آمدنی حرام ہے کیا اس کمائی پر زکاة واجب ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بینک کی آمدنی جو ہے وہ بلکل بینک کا معاملہ چونکہ سود پر مبنی ہے اور سود کے جتنے معاملات ہیں وہ سب حرام ہوتے ہیں لہذا بینک کی آمدنی بلکل حرام ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ اب اس میں زکاة ہے یعنی اصل میں تو حرام آمدنی تو ساری کے ساری واجبت تصدق ہوتی ہے یعنی بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے ساری کے ساری آمدنی صدقہ کر دینی چاہیے لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ اور بھی آمدنی مکس ہے اور ساری مکس ہو گئی تو مکس اگر ہو گئی تو پھر تو زکاة میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ ڈھائی پرسن اس میں سے زکاة ادا کریں گے لیکن علماء اکرام نے جو لوگ بینک کے اندر نوکرییں کرتے ہیں ان کی جو تنخواہ ہے اس تنخواہ کو جب وہ حلال کرنے کے لیے تدبیر بتائی ہوئی ہے اور وہ تدبیر یہ ہے کہ جتنی تنخواہ آپ بینک سے وصول کرتے ہیں جتنی تنخواہ بینک سے وصول کرتے ہیں اتنے پیسے کسی غیر مسلم سے آپ قرض لے لیں لون لے لیں مثلا آپ نے تھری تھاؤزن ڈالر اگر آپ کی تنخواہ ہے آپ کسی غیر مسلم سے تھری تھاؤزن ڈی ہے وہ لون لے لیں بھلے وہ آدمی وہ غیر مسلم سے آپ کے بینک کا کلیگ ہی ہو بینک کے کلیگ ہو بھلے آپ کا اسے آپ تین ہزار کے چیک لے لیں یا کیش لے لیں لون لے لیا اور وہ جو تنخواہ بینک کی آئی وہ آپ نے لون میں اس کو واپس کر دی اس کا فیدہ یہ ہے کہ جو تین ہزار آپ نے لون لیا ہے قرض لیا ہے یہ آپ کے لئے بلکہ حلال ہو گیا یا آپ کہیں بھی استعمال کریں کھائیں پیئیں کھلائیں تو وہ آمدنی حالہ باقی بینک کے اندر سودی کام کرنا وہ ایک الگ حرام رہے گا اس پر توبہ استغفار کرتے رہیں اور نیک اور اچھے حلال روزہر کی تلاش جاری رکھیں یہ وہ تدبیر ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو آمدنی جو گھر میں کھانا پی نہ ہوگا وہ حلال ہو جائے گا اور عام طور پر ہم رمضان المبارک میں خاص تاقید کرتے ہیں کہ بینک کی نوکری کرنے والے وہ خاص عبر رمضان سے پہلے کسی غیر مسلم سے قرض لے لیں اور قرض لے کے رمضان کی سہری افتاری کے انظام کریں کیونکہ ایک مقدس عبادت آپ نے جس کا کھانے پینے سے تعلق ہے اور وہ کرنی اور آپ حرام کھائیں تو فرمایا کہ یہ تو کوئی جوڑ نہیں بنے گا عبادت کا اور حرام کھانے کا اس لئے وہاں عام طور پر کہتے ہیں لیکن آپ ڈیلی منتھلی بیسز پر بھی کس کیا سیٹنگ کر لیں تو اس طریقے سے آپ کی آمدنی حلال ہوگی تو اس طریقے سے آپ جو اس کو استعمال کریں